یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آم سکھے کہے کیا یہ سارے معلومات معلومات مدنی منوں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چنل کے ناظرین پروگرام ہماری دنیا کی ایک نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اللہ پاک سے آپ کی خیر و آفیت کے امید وار ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کسی نہ کسی ایک چیز کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کرتے ہیں اس لیے اس سیگمنٹ کا نام بھی معلوماتی پیکج رکھا گیا ہے تو ہم نے اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی ایک پیکج آپ کے لیے تیار کر کے لائے ہیں جس کا ٹاپک ہے سمندری نمک جی ہاں پہلے ہم وہ سنیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جس میں بچے ہمیں دعائیں یاد کرواتے ہیں تو چلیں پہلے پیکج سنتے ہیں ایک اندازے کے مطابق سمندروں میں پائی جانے والی تمام نمک کو اگر زمین کی سطح پر برابر پھیلا دیا جائے تو نمک ڈیٹھ سو میٹر یعنی پانچ سو فٹ کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام نمک سمندر میں کیسے پہنچا ہے جبکہ سمندر میں گرنے والے دریاؤں کا پانی تو میٹھا ہوتا ہے تو غور کرنے پر معلوم چلتا ہے کہ اس کے کئی ذریعے ہوتے ہیں مثلا بارش کا پانی جب مٹی سے گزرتا ہے تو مٹی میں پائی جانے والے منرلز اس میں گھل جاتے ہیں جن میں نمک اور ایسے کیمیائی اناثر بھی شامل ہیں جن سے مل کر نمک بنتا ہے پھر یہ پانی ندیوں اور دریاؤں کے ذریعے بہتا ہوا سمندر میں جہاں پہنچتا ہے دریاؤں کے پانی میں نمک کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے اس لیے یہ ہمیں کڑوا نہیں لگتا دوسرا یہ کہ سمندر کے نیچے کی مٹی میں بھی نمک پایا جاتا ہے جب اس مٹی میں گہرے گہرے شغاف پڑتے ہیں تو پانی ان شغافوں میں داخل ہو جاتا ہے چونکہ زمین کی تیہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اس لیے یہ پانی بھاب بن کر مٹی میں موجود نمک اپنے اندر گھول لیتا ہے یوں ہی سمندر کی تیہ میں آتش فشاں پہاڑ بھی ہوتے ہیں جو بڑی مقدار میں لابا اگلتے ہیں اس لابے میں بہت سے ایسے منرلز بھی موجود ہیں جو پانی میں گھل جاتے ہیں اس کے علاوہ جو گرد اور مٹی ہوا میں اڑ کر سمندر میں گرتی ہے اس میں بھی نمک کے منرلز پائے جاتے ہیں ان تمام ذریعوں سے سمندر میں تقریباً ہر کیمیکل ایلمنٹ پایا جاتا ہے لیکن جو سب سے بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے وہ سوڈیم کلورائیڈ ہے یعنی خردنی نمک سمندری پانی میں پائے جانے والے نمکیات میں 85% سوڈیم کلورائیڈ پر ہی مشتمل ہے اور اسی وجہ سے سمندر کا پانی ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے ایک سوال یہاں پر سر اٹھاتا ہے کہ سمندر کا پانی جب بھاب بن کر بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نمک نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ نمک سمندر میں ہی رہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر لمحے مزید بھی مادنیات سمندر میں پہنچ رہے ہیں اس کے باوجود سمندری پانی میں نمک کی مقدار کبھی بڑھتی نہیں بلکہ ہمیشہ 13.5% ہی کیوں رہتی ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نمک کی بڑی مقدار جانوروں کے بدنوں کا حصہ بن جاتی ہے مثال کے طور پر مونگے، سیپیاں اور گونگے وغیرہ اپنا چھلکا یا ڈھانچا کیلشیم سے بناتے ہیں جو ترہ ترہ کی نمکیات کا ایک اہم جزو ہے اس کے علاوہ سمندری کائی اور جراسین جیسی ننی ننی سی مخلوقات بھی ترہ ترہ کے منرلز جزو کر لیتی ہیں جب یہ مخلوقات مر جاتی ہیں تو ان کے بدنوں میں جو نمکیات اور مادنیات ہوتی ہیں یہ سمندر کی تہہ میں جمع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ نمک دوسرے طریقوں سے بھی نکل جاتا ہے مثال کے طور پر دریاؤں کے ذریعے چکنی مٹی سمندر میں پہنچتی ہے اور آتش فشا پہاڑوں کی راک بھی سمندر میں گرتی ہے نمک چکنی مٹی یا راک سے جڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ سمندر کی تہہ میں جمع ہو جاتا ہے مختلف سمندروں میں نمک مختلف مقدار میں پایا جاتا ہے مثال کے طور پر خلیج فورس اور بحر کلزے میں نمک کی مقدار تمام سمندروں کی نزبت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے اپوزٹ جن علاقوں میں بڑے بڑے دریا سمندر میں گرتے ہیں یا بارش بہت زیادہ پڑتی ہے وہاں پانی میں نمک کی مقدار نزبتاً کم ہوتی ہے برف میٹھے پانی پر مشتمل ہے اس لیے ان سمندروں میں جہاں برف پگلتی ہے وہاں بھی نمک کی مقدار کم ہوتی ہے لیکن جب سمندر کا پانی جم کر برف بنتا ہے تو برف کی ستھے کے نیچے پانی میں نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے تاہم دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں سمندری پانی میں نمک کی مقدار تقریباً برابر ہوتی ہے جی تو ناظرین اور پیارے پیارے بچوں علم کو بڑھانے اور پھیلانے کا سب سے بہترین اور مضبوط ذریعہ یہ ہے کہ انسان حاصل ہونے والے علم پر عمل کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے اردگرد معاشرہ بھی باشعور اور تعلیم یافتہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہی کرے علم آگے بڑھائیں اور دیے سے دیا جلاتے جائیں میرے خیال سے پیکج میں سمندری نمک کے حوالے سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اس لیے اب ہم اس پر مزید گفتگو کیے بغیر چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مسنون دعائیں پیارے بچوں اور مدنی چنل کے ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے ہم اس سیگمنٹ میں روز ایک نئی دعا یاد کرتے ہیں آج اس سیگمنٹ میں بچے ہمارے لئے کون سی دعائیں لائے ہیں جو ہمیں انشاءاللہ عز و جل یاد بھی کرنی ہے چلیں دیکھتے ہیں اللہم بسمکا اموتو و احیاء ترجمہ الہی میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے دین اسلام بھی کیا خوب دین ہے اپنے ماننے والوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے اور ہر موڑ پر رہنمائی بھی کرتا ہے چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو ہمیں اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی مل جاتی ہے اور جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو فائدہ الگ حاصل ہوتا ہے اور ثواب الگ ملتا ہے اب ہمارے وہ بچے جو ہمارا یہ پروگرام مدنی چنل پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی جلدی جلدی اس دعا کو یاد کر کے ہمیں فیڈبیک کے ذریعے بتائیں تاکہ ہم آپ کا نام لے کر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ فلان بچے نے یہ والی دعا یاد کر لی ہے بلکہ ہو سکے تو اچھے سے انداز میں دعا پڑھتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا کر بھی ہمیں بھیجیں جسے ہم انشاءاللہ اززوجل اپنے پروگرام میں چلانے کی کوشش کریں گے آپ اپنی ویڈیوز اور اپنا فیڈبیک ان نمبرز یا ای میل ایڈرس پر بھیج سکتے ہیں جو آپ کو سکرین کے نیچے ابھی نظر آ رہا ہے تو آئیے اب پچھلی اپیسوڈ میں جو ہمیں بچے نے ویڈیو بھیجی ہے وہ دیکھتے ہیں کیا خوب انداز میں انہوں نے دعا پڑھی ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈبیک دے کر ضرور بتائیں اپنے مشورے اور اپنی سیدیشن ضرور دیجئے اور شکریہ کا موقع دیجئے اب میرے پروگرام کا ہوتا ہے وقت ختم آپ سے ملاقات ہوگی نیکش پروگرام میں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک رکھے گا اپنا بہت خیال اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دنیا یہ سورج کی چندہ یہ تارے چلو آم سکھے کہے کیا یہ سارے یہ دنیا یہ سورج کی چندہ یہ تارے چلو آم سکھے کہے کیا یہ سارے معلومات معلومات مدنی مدنوں کے ساتھ بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا مدنی چینل آگیا